اللہ کہہ رے لائیرز مومنٹ تو چل نہیں ہے کوکلہ کو ڈرائیا گیا ہے کہ جناب لائیرز مومنٹ کی طرف مت جانا میں سمجھ رہا کہ شاید پولس نے کو بہت بڑی کاروائی کی ہے ملزمان بھی پکڑ لی ہیں بندے بھی پکڑ لی ہیں سمجھ آتی تھی بات یہ جو ہے نا یہ ڈراما اب شاید نہ چل سکے سر ہم دیکھتے ہیں رات گئے جو انتظار حسین پنج ہوتا ہے ان کو جی بازیاب کرا لیا جاتا ہے آخر اغوا کرنے والے کون تھے جن سے بازیاب جو ہے وہ کروا لیا گیا اچھا بازیاب کروا لیا گیا اچھا 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 میں سمجھ رہا کہ شاید پولس نے کو بہت بڑی کاروائی کی ہے اور ملزمان بھی پکڑ لی ہیں بندے بھی پکڑ لی ہیں سمجھ آتی تھی بات یہ جو ہے نا یہ ڈراما اب شاید نہ چل سکے جن لوگوں نے اٹھایا تھا اور کمال کی بات ہے کہ اٹورنی جنرل دفتر اور وزارت داخلہ سارے کہہ رہے ہیں کہ چوبیس گھنٹے میں برامت ہو جائے گا چوبیس گھنٹے میں ہو تو گیا تھوڑا تھوڑا اوپر ہو گیا یہ ان کو کیسے پتا تھا کیا اغوا کرنوں سے رابطے میں تھے یا کیا تھا اب یہ تو بتانا پڑے گا اب تو ایک ایک چیز سامنے کھل کے آئے گی جس میں بزاحتیں بھی دینی ہوں گی کلیریٹی بھی دینی ہوگی ایک ایک چیز سامنے بھی لانی ہوگی تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں میں جو سمجھ رہا ہوں گوکلہ برادری کو اب جاگنا ہوگا میں نے تو اسی وقت کہا تھا کہ جب تیرہ اپریل دو ہزار تئیس میرے گھر پیٹرول بمبو سے حملہ ہوا فائرنگ ہوئی میں نے اس وقت کہا تھا جاگ جائیں دکھ اور افسوس اس بات کا ہے کہ حکومت میں ہمارے وزیر قانون ایک وکیل ہیں ایچ آرنی جنرل ایک وکیل ہیں یہ ظلم اور زیادتی ان کے ہاتھوں ہو رہی ہیں ان کے ہاتھوں ہو رہی ہیں نا بھئی وہ حکومت میں اسطیفہ دیں کم اکم کم اکم بتایا تو صحیح نا ہم وکیلوں کے ساتھ کھڑے ہیں یعنی آپ جو زیادتی ہو رہی ہیں اس کا ساتھ نہیں زیادت دے گے لیکن ہماری باریں بھی جو ہیں صرف خالی وہ آگے ایک پریسٹیز جاری کر کے کچھ نہیں کر رہی ہیں موقع آگیا ہے اس کے جوریشن کو آگی ہو اصل لوگ سامنے آسکے ہیں مجھے بتائے گا کہا جاتا ہے جی کہ اغوا کیا گیا تاوان ان کے گھر والوں سے کیوں نہیں مانگا گیا کوئی رابطہ کیوں کیا گیا تاوان حکومت دے رہی تھی لگ رہا ہے ٹھیک ہے نا جی انہی سے مانگا گیا ہو سکتا تاوان حکومت دے دیو نا ایک ویسے بزاکن بات کر رہا ہم بچہ یہ ہے کہ یہ ایک فلوپ ڈراما تھا اب آپ کو پتا ہے کہ تماشوین ہوتے ہیں وہ ڈرامے دینے دیکھنے جاتے ہیں تو وہ ڈراما جب اچھا نہ ہو تو وہ بچارے جو ہے نا پریشان تو نہیں ہوتے لیکن محلے میں یہی بتاتے ہیں کہ جناب ڈراما تھے چنگاسی کا تو یہ بیسیکل یہ جو بھی طریقہ کار انہوں نے اپنایا یہ مناسب نہیں ہے اور اس کے منت کی اجام تک لے کے جانا چاہیے تھا اگر یہ آپ کی بات سیریس لے لی گئی جو آپ نے کہا ہے حکومت ہی تاوان دے رہی تھی تو پھر ان کو سارا پتا تھا کہ چوبیس گھنٹے میں آ جائیں گے ایسا ہو جائے گا تو حکومت سچ بتائے نا کہ کیا کر کے آئی ہے کون لے کے آئی ہے ورنہ تو دیکھیں نا ورنہ تو یہ سارا ڈراما جو ٹوٹل فلاپ ڈراما ہے اللہ کرے کہ یہ ملک ٹھیک سے چلے نکلے اچھے سار ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ان کو اٹک سے بازی آپ کرایا گیا دوسری طرف یہ ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھن کی زبان جو پشتو سمجھا رہی تھی تو اس کے بنیاد بنا کر یہ کہا جا رہا ہے کہ علی امین گھنڈاپور جو ہے وہ کیوں نہیں ان کو کروا سکے پہلے ہی تو بات ہے کہ وہ اسلام آباد سے برامد ہوا ساری اسلام آباد سے ہی اور پنڈی کی حدود سے اٹک جو ہے وہ خیبر وقت اخواہ میں نہیں آتی ہے کہ جتنا بھی واقعہ جو بھی ہوا وہ پنجاب کی حدود میں ہوا اور اسلام آباد کی حدود سے اٹھایا گیا یہ بات بھی واضح آگئی علی امین گھنڈاپور کے اگر کوٹ کہتی اگر وہاں پر ہوتے تو وہ ضرور برامد کرا لیتے لیکن وہاں اخواہ وہاں سے نہیں اخواہ اسلام آباد سے ہوگا جیسے آپ نے کہا کہ اب وکلا برادری کو جاگ جانا چاہیے تو لگ کیا رہا ہے ایسا ہوگا کچھ اللہ کہے جاگ جائیں یہ جاگ لائیرز مومنٹ تو چل نہیں ہے اس کا ایک элемент یہ بھی ہے کہ یہ وکلا کو ڈرائیا گیا ہے کہ جناب لائیرز مومنٹ کی طرف مت جانا کہ یہ وہ بھی ایک ڈرائیا ہے لیکن وکیل اسے ڈرنے والے نہیں ہیں تو وکیل نہیں ڈریں گے